السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ ٹیکنالوجی میں بہت ہی پیچھے ہیں کیونکہ ہمیں سب کچھ تیار ملتا ہے ایسے میں ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں پینسل سے لے کر جہاز اور سیٹلائٹ تک سب کچھ ہم چین اور امریکہ سے برامت کرتے ہیں تو ہم پینسل یا جہاز کیوں کر بنائیں گے آپ کی جے میں جو بالپین ہے اس پر میڈ ان چائنہ لکھا ہے کویا ہم اس قدر دیگر ممالک پر انحسار کرتے ہیں کہ بالپین تک نہیں بنا سکتے اس وقت آپ کے گھر یا دکان میں جو چیزیں پڑی ہیں ان کو ایک بار غلطی سے چیک کریں یہ کس ملک سے آئی ہیں اگرچہ ان میں بہت ساری چیزیں اس قدر آسانی سے تیار ہوتی ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا لیکن وہ بھی ہم باہر کے ممالک سے منگواتے ہیں اور خود بنانے کی زہمت گوارہ نہیں کرتے اب ایسے ملک میں سٹیبل ہونے کا یقین رکھنا سراسر بے وکوفی ہے آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ حسبتال میں موجود جو عام بیٹز ہوتے ہیں وہ بھی ہماری حکومت چین سے منگواتی ہے تو وہ ظاہر ہے جو ملک حسبتال کے بیٹز بھی باہر سے منگواتا ہے وہ کیسے دوسرے ممالک کا مقابلہ کر پائے گا تو دوستو آپ کو ملوم ہے کہ مختلف ممالک کے ایسٹرونٹس اسپیس میں گھوم رہے ہیں بعض فلکیات دان آئی ایس ایس اور ٹی ایس ایس میں گھوم رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے ان کو کھانا پنچانا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت مہنگا پڑتا ہے اس وجہ سے ناسا نے سپیس میں ایک ہوتل کھولنے پر کام شروع کر دیا ہے اس کے لیے مائل سٹونٹ بھی رکھے گئے ہیں دوستو یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ سچ ہے کہ امریکہ کی آربیٹل اسمبلی کارپوریشن نے دوہزار ستائیس میں اس پیس میں اپنا پہلا ہوتل کھولنے کا منصوبہ بنایا ہے یہ منصوبہ دراصل ہیلٹن کا ہے اور وہ اس ہوتل کا پرنٹر بھی ہوگا خلائی ہوتل ایک بڑا خلائی ڈانچہ ہے یہ ہوتل دو سو چالیس میٹر لمبا ہے اور چار حصوں پر مشتمل ہوگا اس ہوتل میں توانائی کی فراہمی کے لیے ایک گیسٹ روم ایک عوامی علاقہ اور ایک خوبصورت پلیٹ فارم ہوگا ناسا کا کہنا ہے کہ یہ ہوتل دراصل زمین کے نچلے مدار میں تیرے گا اور ایسے لوگوں کو خلائی سفر سے لطف اندوض ہونے کی سہولت بھی فراہم کرے گا ناسا اور سینن کے مطابق یہ ہوتل تقریباً تین سالوں میں مکمل طور پر فارل ہو جائے گا جو اپنے سارفین کو دنیا سے باہر کی ایش و ارام فراہم بھی کرے گا جبکہ اپنے ہاں پاکستانی گورنمنٹ نے ساری قوم کو آٹے کے پیچھے لگا دیا ہم آئندہ دو مہینے کے لیے منصوبہ بندی نہیں کر سکتے جبکہ یہ ممالک آنے والے سو دو سو اور تین سو سال کی سوچ رکھتے ہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ ہم حقیقت میں زندہ باد اور مردہ باد والی قوم ہیں جبکہ باقی مالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم انیس سو سنتالیس سے مسلسل پیچھے ہی جا رہے ہیں ہم جو کتابیں فالو کرتے ہیں ان کو لکھنے والے زیادہ تر انڈین ہیں اب ہم کیسے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں دوستو انڈیا ہی ہم سے بہت آگے نکل گیا اگر ہم آٹوم وائل کی بات کریں تو انڈیا نے ایون جپان کو پیچھے چھوڑا ہے اور ہم ابھی تک وہی کے وہی ہیں اور مسلسل پیچھے جا رہے ہیں آگے جانے کی بجائے ہمیں خود پر غور کرنا ہوگا اور ہماری کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا امید ہے ایک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب جھوٹ کریے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں